بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوارز کیسے ہیں آپ میں ہوں نبیلہ کچن وید نبیلہ کے ساتھ خوش رہے یا آباد رہے آج ہمارے کچن میں بہت ہی مزے کی بیکری آئیٹم بنے گا جس کا نام ہے چکن بریڈ اور یہ یقیناً گھر کی بہت ذائقے میں صفائی میں اور اس میں کاسٹ کے ساف سے بہت بہتر بنے گی بیکری سے اس کے جو ہیں تین سٹپ ہوں گے پہلے اس کی ہم یعنی کہ دو ہوگی دو بنائیں گے پھر اس کے بعد اس کے اندر جو اس کی فیلنگ ہے یا جسے سٹف کہتے ہیں وہ بنائیں گے اور تیسرے سٹیج پہ اسے بیک کریں گے تو چلے چلیے آئے دیکھتے ہیں کہ جو دو ہے اس میں کیا کیا کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں چلیں جی یہ دیکھیں یہ ہے ٹو ٹیبل سپون آئل پہلے اس سے شروع کرتے ہیں یہ ہے دو کپ میدہ اچھا جی اس میں دو ٹیبل سپون آئل اور یہ دو ٹیبل سپون ہی نیم گرم پانی ہے ون ٹی سپون شگر ون ٹی سپون ایسٹ ہاف ٹی سپون نمک ون ٹیبل سپون ملک پاوڈر اور اینڈ یعنی کے ایک انڈا اور یہ جس سے یہ میدہ ہم گھون دیں گے یہ ایس رکوائیڈ پریش میلک چلیں جی دیکھتے ہیں اس میں اس میں سب سے پہلے ہم یہ کریں گے اس میں پہلے اس میں اس پیار کر لیتے ہیں یہ نیم گرم وہ یہ لینا ہے ٹو ٹیبل سپون پانی ٹھیک اور اس میں یہ ڈالیں گے ون ٹی سپون چینی اور یہ ایسٹ یہ بھی ون ٹی سپون ٹھیک ہے اسے مکس کر لیتے ہیں جب تک یہ رائز ہوتی ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں اب یہ ہماری یہ جو ہے دو رائز ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم اسے یہ اسٹ رائز ہو گئی ہے اب ہم اسے اس میں ڈالیں گے اور ساتھ میں یہ ہاف ٹی سپون نمک بتایا تھا وہ ڈالیں گے اور یہ ون ٹی بر سپون ملک پاورڈر اور یہ ٹی بر سپون آئیل تھوڑا بچا لیں گے اور یہ ایک انڈا پھین کے اچھا اور یہ تھوڑا سا دودھ بھی ڈالتے ہیں believer ڈالتے ہیں یا دیکھیں یہ جو ہماری تیارہ ہو گئی ہے تو اب ہم اسے یہ آئل لگائیں گے آئل لگا کے تو ایک سے دو گھنٹے کے لیے اسے رکھ دیں گے یہ پھر جب رائز ہو جائے گی تو پھر دیکھیں گے آپ کو بتائیں گے کہ اب اتنی در میں ہم نا فیلنگ تیار کر لیتے ہیں چیزیں چاہیے ہیں شرنجی سے ڈھاڑ دیتے ہیں پھر دیکھیں وہ جو ہماری دو تھی ہم نے اسے بنا کے رائز ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے مان ٹو آورز کے لیے تو جب تک وہ ہوتی ہے ہم اپنا یہ فیلنگ یان جیسے سٹوف کرتے ہیں تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں یہ یہ 1 ٹی سپون کالی میچ اور 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون گھر مسالہ یہ تھوڑا سا مکھن یا آئیل ٹی سپون گھر مسالہ یہ مہدہ ہے 2 ٹی سپون 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 کیا اسے کہتے ہیں آمریٹ کٹنگ اونین ہے اور یہ شملا میچ ہے 2 ٹی سپون اور یہ 1 کپ اس طرح ریشوں میں اپلا چکن ہے آپ اسے اپنے اس کے ساتھ سے فیورٹ مسالوں کے ساتھ سے بھی بنا سکتے ہیں اسے ڈال سکتے ہیں چاہیے ٹکا مسالہ ڈال لیں سیخ مسالہ ڈال لیں کڑاہی مسالہ یعنی جو بھی آپ نے ڈالنا اس میں سرخ میچ کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں تو چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح بنتی ہے یہ پین میں پین میں اوائل ڈال دیا ہے ڈالنے لگیں ٹھیک تھوڑا سا ہی ڈالے گا زیادہ نہیں سے وہ کریں گے مکھنیاں آئل زیادہ کر دیں گے وہ بیچ میں پھر سٹ کرتے ہو کتنا مشکل ہوگا ٹھیک ہے اس میں ہم اور یہ میں بتا دوں کل جو ہم نے سوس تیار کی تھی نا وہ اسی پرپس کے لیے ہے کہ چکن برڈ ہو گیا ہے پیٹیز ہو گیا اور بھی یہ نہیں کہ وہ پاسٹا ہو گیا یہ وہ ان چیزوں کے لیے تو میں نے آپ پہ دکھائیں ضرور ہیں مسالے ویسے دنیں گے بھی یہ جو کل میں نے اس میں ڈال کر دیا تو میں کوئی کلم دیا مجھے د البہ کلم میں نے تھی میں نے ڈالے گی کل میں نے نمک بھی計ہ دیکھیں ڈالے گی hole میڈا تھا اس میں ڈالا ہے نہیں ڈالوں گی اور یہ تھوڑا سا مکھن جو ہے اس میں سوتے کا نکلے تو ہوگا شلہ جی اور یہ دیکھیں اب اس میں یہ چکن ڈالیں گے آپ چاہیں تو اسے الادہ کیار کر کے چکن کو اپنے مصالوں کے ساتھ بھی اسے پہلے بنا کے تھوڑا تھوڑا پیسی نہیں ہلکل کے ریشے کر کے یہاں چھوٹی چھوٹی بھوٹیاں کیوں میں جس طرح بھی کر کے آپ اسے شامل کریں یہ دیکھیں یہ جو میں نے کل سوس آپ کو بتائی تھی یہ وہ میں ڈالنے لگی میں نے فریز کر دی تھی ٹھیک ہے وہ مصالے میں نے نکال دی ہیں جو اس میں میں ڈالے تھے میدہ بھی اور یہ میں ڈالنے لگی ہوں اب یہ اتنی ڈالتیں دیکھیں اور اسے پھر کر دی ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل ایسی چیز بن گئی ہے اسے پھر تیار کر کے اور دو مند تک اسے یہ کر کے پھر اسے ہم تھنڈا کریں گے جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو پھر ہم اسے اس کے ساتھ فیلنگ کریں گے یہ دیکھیں کتنی صحیح طرح یہ ہماری ڈو جو نا پھول گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس سے بناتے ہیں اس کی روٹی چکن برڈ کی یہ دیکھیں ٹھیک ہے چکن برڈ چکن برڈ کی یہ دیکھیں میں نے افتر کی بنا لی ہے جس کی روٹی چکن ریڈ کی اور اب یہ جو فیلنگ میں ہم نے ملائی تھی اور یہ اس مہینہ وہ ڈال لیں گے یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری کٹنگ کر لی ہے ہم نے اس طرح کٹنگ کر کے آپ نے تو پھر ہم آپ کو باقی بتاتے ہیں یہ کس طرح نہ کریں گے ٹھیک ہے یہ اس طرح اٹھایا ہم نے اس طرح کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح اٹھایا یہ یہ اسی طریقے ہم نے کرتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری کٹنگ کر لی ہے ہم نے ٹھیک ہے اس طرح کٹنگ کر کے آپ نے تو پھر ہم آپ کو باقی بتاتے ہیں یہ کس طرح نہ کریں گے ٹھیک ہے یہ اس طرح اٹھایا ہم نے اس طرح کر کے ٹھیک ہے پھر اسی طرح ہم نے کرتے جانا ہے دیکھیں گے اس طرح ہم نے کرتے جانا ہے دیکھیں گے ہم نے کرتے جانا ہے یہ اب اس کی جو ہے آپ یہ والی سٹریج ہے بیک کرنے کی ٹھیک ہے ہم نے اس طرح کٹنگ کر کے یہ آپ کے سامنے ہم نے اس طرح اس کے سٹرپ یہ کر لی ہیں پھر اس کے اوپر ہم نے انڈے کی زردی کا کوٹ کی ہے اور ساتھ ہی ہم نے اپنا اوون جو ہے ٹو ہنڈرڈ پہ 10 منٹ کے لیے ہم نے پری ہیٹ کر لیا ٹھیک ہے اب ہم اس میں بیک کریں گے پندرہ سے دیس منٹ کے لیے پندرہ سے دیس منٹ کے لیے ہم اسے بیک کر لیں گے چلیں جی ٹھیک ہے اس میں رکھتے ہیں دیکھیں دیکھیں دیس سے پچیس منٹ بعد ہم یہ اسے کھولنے لگے ہیں اوون کو ٹھیک ہے اور پانچ منٹ یہ جو اوپر کی راڈ نیچے سے بند کر کے تو پانچ منٹ اوپر کی راڈ بھی اوون کر دیں اگر آپ نے اسی طرح ہی رکھنا تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیا زوردست اتنی خوشبو بھی پھیر رہی ہے کیچن میں اور کیا زوردست یہ دیکھیں کتنی پیاری لک کے ساتھ پرفیکٹ تیار ہو گئی ہماری یہ دیکھیں کوئی بات نہیں ایک دفعہ اگر کچھ یعنی کہ وہ ہو جاتی ہے کڑڑ سیکنڈ ٹائم تو اچھا ہو جاتا نا چلیں اس سے ہم نکالیں گے اور اس میں یہ ضرور یاد رکھیں کہ اس کی جو دو ہے نا اسے سخت رکھیں جو کام دیا نا وہ ہو جاتا ہے کڑڑ ہو جاتا ہے دیکھنے دیکھنے کرتے ہیں دیکھیں یہ تیار ہو گئی ہے آپ بھی بنائیں پہلی دفعہ تو کچھ ہو سکتا مسئلہ سیکرٹ آئیں تو آپ پر کچھ بنائیں گے اور یہ دیکھیں ذائقے میں خوشبوں میں بیکری سے باہی کی اس سے بازار کی پیسٹ ہے یہ ہماری گھر کی بنائی اور یہ امید کرتی ہے میری یہ آج کی لیے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اجازت دیں اللہ حافظ یہ دیکھیں کلوس اپنے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اجازت دیں اللہ حافظ